ڈراما سیریل سلطنت کی اپیسوڈ نمبر سینتیس میں کیا ہونے والا ہے ناظرین جانئے اس ویڈیو میں چینل پر نیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر سینتیس ڈراما سیریل سلطنت میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب شانواد اپنی ویگم کو کہہ گا کہ مجھے جو ہے وہ میرے باس نے نوکلی سے نکال دیا ہے کیا وہ یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ تم کدسیہ کی بہن ہو اور وہ کدسیہ کا شوہر اور اس نے میرے بچوں کی روزگار کبھی نہیں سوچا اور مجھے کھڑے کھڑے نوکلی سے نکال دیا اب ہمارا کیا ہوگا تم کدسیہ کو بولو کہ وہ ہمارا کچھ نہ کچھ کرے جس پر اس کی بیگم سرائیہ جو ہوتی ہے وہ اس کی بات پر بالکل تھیان نہیں دیتی ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ماہم جائے گی اپنے کالج میں تو اس کی پرنسپل جو ہے وہ اس کو بتائے گی کہ تمہیں کالج سے نکال دیا گیا ہے جس پر ماہم بولے گی کہ میڈم مگر کیوں جس پر اس کی جو ہے وہ میس بولے گی اس کی پرنسپل کہ ہم تم جیسے بچ جنرل لڑتیوں کو یہاں پر ایڈمیشن نہیں دیتے اور رکھ کر جو ہے وہ دوسروں لڑتیوں کو برباد نہیں کر سکتے یوں جو ہے وہ ماہم بڑی ہی افسدکی کے عالم میں واپس چلنے لگتی ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دوست ہوگا وسیم کا وہ بتائے گا کہ آج تمہاری فیلم جو ہے آج آنئر ہونی ہے اور تمہیں ذرا خوشی نہیں ہے جس پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ وسیم دونے لگ جائے گا جس پر کہے گا اس کا دوست کہ تم جو ہو مجھے نہیں بتا تھا کہ دل کے اتنے کمزور ہو اور اتنا دل لگا بیٹھو گے کسی لڑکی کے ساتھ جی ہاں تو جب جا رہی ہوگی ماہم واپس تو اس کی دوست اس سے ٹکرا جائے گی تب ماہم اور اس کی دوست کا آمنہ سامنا ہوگا آپ کو کہہ لگتا ہے ناظرین کہ کیا اب شہویز سے مل پائے گی اس کی محبت جی ہاں کیا مل جائے گی ماہم شہویز کو یا پھر شہویز اب شادی کر چکا ہے اور وسیم جو ہے اس سے شادی کر لے گی ماہم کمنٹ میں ضرور بتائیے گا